اب سعودی عرب سے باہر جو مقیم اکامہ ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک اہم اعلان کے لیے ایک اہم سہولت ہے جناب سعودی وزارت صحت نے ویکسینیشن کی ریجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ پر خصوصی سہولت مہیا کر دیا جی ہاں اب آپ ویکسینیشن کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں سعودی عرب کے جانب سے متعدد ممالک میں جو مقیم سعودی اکامہ ہولڈرز ہیں ان کو واپسی کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن مشروط ہے کہ انہوں نے دونوں ویکسین کے خوراکیں یہ رکھی ہو اور اس کے علاوہ وہ ویب سائٹ پر جو www.mos.gov.sa ہے وہاں پر جا کر اس کا اندراج بھی کروا چکے ہو اور اس میں آپ نے اپنے اکامہ کی اکامہ کی اکسپائی ڈیٹرز اور تمام طرح معلومات ڈالنی ہے اور صحیح معلومات ڈالنی ہے وانہ آپ کو امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے کلیرنس نہیں ملے گی آپ سعودی عرب نہیں جا سکیں گے آپ کی واپسی ممکن نہیں ہوگی یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سعودی وزارت داخلہ ہے اس کی ویب سائٹ پر مقیم پر جاری تفصیلات کے مطابق ویکسینیشن کی شرائط کے لیے لازم ہے کہ درخواست گزار بیرونی ملک مقیم ہو آپ اکامہ ہولڈرز سعودی عرب کی ہیں لیکن آپ دوسرے ملک مقیم ہیں تب ہی آپ اس کو درخواست دے سکتے ہیں توقع نائف پر درخواست گزار کا جو اسٹیٹس ہے موسن یعنی محفوظ موسن چرا یعنی محفوظ پہلی خوراک اور اس کے علاوہ صحتیابی کے بعد محفوظ یعنی کووڈ سے محفوظ ہونے کے بعد وہ شو ہونا چاہیے مملکت روانگی سے زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے پہلے آپ ویب سائٹ پر یہ معلومات فیٹ کریں معلومات آپ نے جو ہے وہ ایکوریٹ فیٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کو کوئی امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں پرابلم نہ ہو